محمد نواز شریف اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے سرنڈر کر گئے الازیزیا ریفرنس اور ایون فیل ریفرنس میں حفاظتی زمانت میں 26 اکتوبر تک توسی کر دی گئی ہے عدالت کا نیپ کو نوٹس بھی جاری کیا گیا چیف جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ اپیلوں کی بحالی روٹین کا معاملہ نہیں ہے آپ نے مطمئن کرنا ہے کہ عدالت سے غیر حاضر کیوں رہے نواز شریف کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ وہ کیوں اشتہاری ہوئے جب ڈیکلوریشن اس قسم کا دیا جائے تو کیا وہ پھر کہہ سکتا ہے کہ اپیلے بحال کریں وکیل آزم نظیر تارڑ کی حفاظتی زمانت میں توسیع کی استعداد دلائل دیئے کہ نواز شریف جان موجھ کر غیر حاضر نہیں رہے عدالت کی اجازت سے بیرون ملتیت ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ حفاظتی زمانت پر نیپ کا کیا موقف ہے کیا آپ نواز شریف کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں پروسیکیوٹر جنرل نیب نے کہا کہ نواز شریف کو گرفتار نہیں کرنا چاہتے حفاظتی زمانت میں توسیع پر بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ کیا یہ وہی نیب ہے عدالت میں کہہ کہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے اگر مخالفت نہیں کرنی تو نیب ریفرنسز واپس ہی کیوں لیتا نواز شریف نے جسٹفائی کرنا ہے کہ کیوں وہ اشتہاری ہوئے آزم نزیر تارر نے کہا کہ نواز شریف عدالت کی اجازت سے بیرون ملک کہے ہم عدالت میں میڈیکل ریپورٹس پیش کرتے رہے ہیں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پروسیکیوٹر جنرل نیب سے استفسار کیا کہ آپ کا کیا موقف ہے پروسیکیوٹر جنرل نیب نے جواب دیا کہ نواز شریف کی حفاظتی زمانت میں توسیع پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیئے کہ میں ان کیسز میں پان سال بعد واپس آیا ہوں کیا یہ وہی نیب ہے کیا اب نیب یہ کہے گی کہ کرب پریکٹسز کا الزام برقرار ہے اور ان کو چھوڑ دیں ہم چیر میں نیب سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ پبلک ٹائم کیوں ضائع کر رہی ہیں چیف جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ اگر مخالفت نہیں کرنی تو نیب ریفرنسز واپس ہی کیوں نہیں لے لیتا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے نیب پروسٹیکیوٹر جنرل سے کہا کہ آپ کوئی واضح پوزیشن نے یہ آپ کے ادارے کے لیے بہت بہت برا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو کل سرب مہر لفافے میں ہمیں اپنے موقف سے آگاہ کرنے عدالت نے نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے نواز شریف کی حفاظتی زمانت میں تک توحصی کر دی کیس کی مزید سمات جمعیرات